بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ضروری ہے ہمیں بہینے میں کم سے کم دو بار تو لازمی کھانے چاہیے بلکہ ہفتے میں ایک بار لازمی کھانے چاہیے کیونکہ اس میں وافر مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے جو ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہے چلیں ریسپی جروہ کرتے ہیں اب انگریڈین نوٹ کر لیں نمک میں نے حسب زائقہ لیا ہے لال مچ کا پاورڈر ہے ایک درمیانہ چمچہ لیا ہے میں نے کٹی ہوئی لال ملچ ہے ایک ٹی سپون یہ خشک دھنیا اور زیرہ یہ میں نے موٹا موٹ امام دستے میں دال کے کوٹ لیا تھا اگر اس طرح آپ ڈالیں گے تو اس طرح خشدو بھی بہت آئے گی کھانے میں اور مزے کا بھی بہت لگے گا یہ حلدی ہے ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون لسن اجب پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچہ یہ دہی میں نے تھوڑا کھٹا لیا ہے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون ہے یہ دو میں نے ٹیماتر لیا ہے یہ ٹین میں نے پیاس لیا ہے ان کو میں نے باریکے کیسے کٹ لیا ہے دیکھیں اتنے باریکوں نہیں چاہیی یہ اتنے موٹے میں نے علو کٹ لیا ہے اور یہ اس طرح کے میں نے قتلوں کی شکل میں میں نے چھلکاً اتار لیا تھا بنگن کا اور اس طرح میں نے کٹ لیا ہے سب سے پہلے میں یہ تیل ڈال لیا ہے اس کے بعد میں یہ پیاس ڈال جنگی اندر حلکہ سا ان کو سنہری کروں گی اور تھوڑی دیر بعد میں علو جو آپ کو دکھائے تھے وہ ڈالوں گی اندر ان کو فرائی کروں گی دیکھیں اس طرح کے پیاز ہو چکے ہیں اب جو ہے نا میں نے اس میں آلو فرائی کر لیے اس سے بڑا مزے کا آلو ہوں کا ٹیسٹ آئے گا اور آلو فڑے جل بھی جائیں گے اب ہم نے اس میں لسن ادھاک ڈالا ہے دیکھیں آپ اس کنڈیشن میں جب آ جائے گا یہ ہلکے ہلکے فرائی ہو گئے ہیں پیاز بھی فرائی ہو گئے ہیں اب ہم نے اس میں لسن ادھاک ڈالا ہے یہ اس کے اندر نا ٹماٹر ڈال دوں گی اب میں یہ ڈال دوں گی اندر بینگن تاک یہ بھی تھوڑی سے فرائی ہو جائے دیکھیں میں نے بینگن کاٹ کے رکھے ہوئے تھے نا تو میں نے ہلکا سا اندر پانی ڈال کے رکھا ہوا تھا کیونکہ بینگن بہت جلدی کالے ہو جاتے ہیں آپ ہی جب بھی کٹ کے رکھیں تو ان کو ہلکا سا بھی گو کے رکھیں تاکہ یہ کالے نہ ہو اب میں نے یہ تین چمچ دہ ہی لیا تھا یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ دیکھ لیجے گا اگر آپ کے آلو زیادہ فرائی ہو گئے ہیں یعنی گل چکے ہیں تو آپ اپنے آلو نکال بھی سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ وہ گلے ہیں کہ نہیں گلے کیونکہ فرائی میں آلو بہت جلدی گل جاتا ہے اور یہ سارے مسالہ جب میں نے جو بتایا تھے آپ کو یہ وہ جائیں گے اندر یہ مسالوں کے اندر والی پلیٹ جو تھی اس کے اندر سے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گھوما کے یہ میں ہلکا سا پانی اندر چھینٹا لگا لوں گی تاکہ جو ہے نا ہمارے مسالے سے ہی سے کھل ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اس کو ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھ لیں اس کو نہ میں نے ہلکی آنچ پر رکھا تھا تو سبزی نے کافی پانی چھوڑ دیا یہ جب اپنا پانی خوش کر لے گی تو ہم اس میں ہری مرچیں اور ہرادھنیا ڈال لیں گے دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا کھانا تقریباً پک چکا ہے یہ سبزی نے اپنا تیل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب میں اس میں ہری مرچ باری باری کاٹ لوں گی اور ہرادھنیا ڈال کے اس کو گارنش کریں گے میں نے اپنے گھر کے ٹیسٹ کے لیے ہاتھ سے نمک مرچ ڈالا ہے آپ اپنے گھر کے ٹیسٹ کے لیے ہاتھ سے ڈالیں گے اگر آپ ٹیسٹ کھاتے ہیں تو ٹیسٹ کر لیں بہت مزے کے ماشاءاللہ آلو بینگن کھٹے میں نے آپ کو بنا کے دکھائے ہیں بہت زبردست بنے ہیں اور جو بچے نہیں بھی کھاتے وہ بھی شوق سے کھانے لگ جائیں گے میرے بچے بھی بینگن نہیں کھاتے تھے ماشاءاللہ آپ کھانے لگ گئے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بچے اور بڑے دونوں شوق سے کھائیں گے تو جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کر دیا ہے بہت بہت شکریہ ان کا کہ وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا پلیز وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے میرے کو دیکھتے ہیں مجھے ٹائم دیتے ہیں پلیز آگے بھی اسی طرح میرے ساتھ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں آگے بھی وہ بہت اچھی اچھی ریسیپی آنے والی ہیں اور اپنا زیادہ زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ